بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مدیہ مالک ناظرین اسلامباد میں اے پی سی کا اجلاس منقض ہوا جس میں گیارہ پارٹیز کے اہم عرقین نے شرکت کی مریم نواز جن کا امکان تھا کہ وہ شریک نہیں ہوں گی انہوں نے بھی شرکت کی ہے آسیف علی زدداری اور نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا نواز شریف نے کہا کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے اور معاملہ ریاست سے اوپر تک جا پہنچا ہے اور الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا اور یہ بھی کہا کہ نیب کو قائم رکھنا ہماری غلطی تھی اب نواز شریف کو اس طرح کے بیانات دینی کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور نواز شریف کے کہنے کا آخر مطلب کیا ہے کہ عمران خان سے مقابلہ ان کا نہیں ہے بلکہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے آخر عمران خان کو لانے والے کون ہیں میرے ساتھ آج میرے پینل پہ موجود ہے میر وائس کھل جی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم میر وائس صاحب جیسے کل کہ آپ نے سنا ہے ان کی تقریر نواز شریف کی انہوں نے کہا ہے کہ مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے تو کون ہے ان کو لانے والے دیکھیں ایک تو سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے نونلیک کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ باتیں تو کر جانے ہیں اور بعد میں انہی باتوں کے وجہ سے خامیازہ بگتنا پڑتا ہے دیکھیں یہی ایسے کسی کے الفاظ جب وہ خود وزیراعظم تھے تو انہوں نے ایسے الفاظ یوز کیتے جو بعد میں اسی کے لئے مصیبت بنے مگر انہوں نے پھر بھی نہیں سکا مریم نواز نے ایسی باتیں کی ہیں جس کے وجہ سے وہ پرابلمیں بسیں پھر اگین نہیں سکا اب بات کافی یا سوشل میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو لانے والے تو میرا سوال یہاں پہ ہے نواز شریف کو لانے والے کون ہے بٹو کو لانے والے کو لانے والے کون ہے ٹھیک ہے مولانا فضل آمان کو ہر ایک ہر ایک آم اس کے اثر گٹ جوڑ کے اندر فٹ کرنے والے کون ہے ٹھیک ہے دوسری چیزیں کرنے ہو دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ نو ڈاؤٹ میں اسے بلکل بھی کل بھی مہنکار نہیں کرتا کہ ہمارے سیاست میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو جو فیکٹرز ہیں وہ انوارمنٹ ان کی ہوتی ہے مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ لانے میں وہ ایکٹیف تھے اور باقی گورنمنٹ میں ایکٹیف نہیں تھے تو یہ چیز کو میں ماننے والے نہیں وہ ہر گورنمنٹ میں ایکٹیف ہوتے ہیں اور یہی رولپلے کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ چیز بری لگ رہی تھی جب آپ کے پاس اپنی گورنمنٹ تھی آپ نے کونسے چینجز ایسی کی ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنی جو سو کالڈ ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے آپ اس کو سٹنٹن کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کوئی ایسے اقدامات کوئی ایسے لاز کوئی ایسی ایسے سے کوئی اور نہ ہے اور آپ نے وہ دروازے میں کوئی لوک لگایا اور کوئی ایسے سسٹم لگایا آپ نے اپن چھوڑا ہوا تھا جی اب جب خود آپ دروازے سے انٹر میں کوئی اور انٹر ہو رہا ہے تو آپ آپ ایکشنز کر رہے کیونکہ اس دفعہ مد مقابل میں جو کٹیرے میں وہ کوئی اور نہیں آپ خود کڑے میں تو اب یہ اور اب اس نے کہہ دیا کہ لانے والے ہیں دیکھیں ایک تو میں بینگ لیڈر اگر لیڈر میں ایک صافی ہوں ہم میں اتنی جورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ان کا ان کا straightaway مانی وہ فوج ہے ٹھیک ہے اگر آپ بینگ لیڈر آپ میں یہ گھڑس ہی نہیں ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکیں اور آپ سامنے ہا کر کہیں دیکھیں کہیں نا آپ پہلیوں میں کیوں بجارت ہیں کہ ان کے جو ان کے آنے جو ان کو لانے والے ہیں تو جو لانے والے تھے آپ ان کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے بینگ لیڈر آپ کو سٹینڈ رکھنا چاہیے اور آپ کہنا چاہیے کہ یہ ہے اگر میں کہوں کے باس یہاں آفیس میں ایک بندہ ہے جس نے محول خراب کیا میں یہاں کا ایک لیڈ کر رہا ہوں اگر مجھ میں اس کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس کا نام لے سکوں یا کوئی ایکشن لیڈ سکوں تو مجھے اس آفیس کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں مجھ میں یہ اپنے کارکن کو آگے لانا چاہ رہے ہیں یہ فساد پہ لانا ہے میں میں دیکھا آپ نام کیوں نہیں لے رہے ہو آپ کو اگر ڈر رہے ہو تو آپ تو لیڈر میں اینڈہ نے میں ہی نہیں کہا تک منبس لیڈ ہوں گے آپ نام کیوں نہیں لیلے نام لے آپ جن ادارہوں کا کوئی رہے ہیں سب کو کیوں کہہ رہے ہیں اب نام لے کہ یہ ادارہ لگوں کا نام لے بھائی یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہ ادارے ہیں تو ادارے ہیں اداروں کا نام لے یہ میرا مقابلہ ان سے نہیں ان سے اچھا کہا گیا کہ дорohyd باز جو ہے نا سیاست میں نہ آئے اپنا منس کام کرے تو جب بھی انہیں کوئی مشکل در پیش آتی تو یہ مسلحفات ان کو بچا رہی ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے مسلحفات سے ان کا مطلب جا ہوا میں آپ سے ایک سوال کہتا ہوں چلو اس کو ذرا ایزی موڈ بیتا کے ہمارے ناظرین کو سمجھ آسکیں مسلحفات سے مطلب اور اس لئے ہم لوگوں کی آرمی آرمی ہے اچھا اگر جب آرمی ہے تو انہوں نے اس کے کیا آہ آہ مداخلت نہ کریں سیاست کے اندر بلکل ان کے کہنے کا مطلب جو یہی تھانا کہ جس طرح سے وہ عمران خان کو سپورٹ کرے وہ نہ کرے تو خود کیوں سپورٹ لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں اتنے عرصے تک لیتے رہے ہیں تب ہی تو ان کی حکومتیں قائم رہی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک عورت آئی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ میرے اولاد جو بیٹھا یا بیٹی دی کتا کتا ہی ماف کچھ تو انہوں نے کہا اس کو نصیت کریں کہ یہ گھوڑ چھوڑ دی اس نے کہا کھل آئی ٹھیک ہے ادلے دیں ایڈ نو کہ دو دن کے بعد پھر اس کو دوبارہ جب علایا تو پھر کہ تو انہوں نے تیسے دن اس کو کہا کہ بیٹا گھوڑ نہیں کھانا تو صورت نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ پرسو بھی گے سکتے ہیں آہ چی وہ اس نے کہا دو دن میں خود گھوڑ کھاتا رہا ہوں تو میں کیسے جو چیز میں خود کر چکوں میں کیسے کروں ٹھیک ہے یہ یہ ہمارا درس ہے جو اسلام یا جو ہماری جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ درس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہو آپ نے خود کیا کیا دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے جس نیب سے یہ لوگ پٹ رہے ہیں سر تبا رہے ہیں اپنے غصے میں کیا پیپلز پارٹی نہیں آئی گھوڑمیٹ میں آئی ہے کیا نون لگ نہیں آئی گھوڑمیٹ میں آئی ہے ٹھیک ہے کیا کیا نون نے کیا فضر آمان اس کا حصہ نہیں تھے دونوں گروپ ہستہ دے بقاعدہ وزارتیں لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں تو کیا انہوں نے کیا چینجز کی اس میں کچھ بھی نہیں اس وقت تو ملک بیٹھ کے کھانے دیکھیں آپ دیکھیں آپ خود جب ایک چیز کو چینج نہیں کر رہے ہیں کچھ چینجز نہیں لے کے آ رہے ہیں اب گلا کیوں کر رہے ہیں مجھے خود یاد ہے کتنے صافی آئی نو آئی کن کاؤنٹ ڈم آمید میں نے ایک پروگرام میں لائیو میں کہا تھا کہ یہ چینجز نہیں کر رہے ہیں کل کو یہی چیز جب ان کے خلاف یوز ہوگی تو پھر یہ پشتائیں گے آہ دو اور ایک آہ مہر بخاری ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی لائیو ٹیوی میں کہا تھا کہ ہمارے اس جو آہ پارلیمنٹ میمبر ہے ان کے مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہیں چیزیں نہیں نیزر آتی ہیں خود یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہاں سے وہ آٹ جاتے ہیں کوئی اور پارٹی آجاتی تب ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم فلا فلا کچھ کرتے ہیں یہ خود جبتے ہیں تو کیا کیوں بدلاؤں نہیں اچھے یہ نیب کوئی ذاتی مفاد کے لیے استعمال تو نہیں کرنا چاہتے تھے کرتے تھے دیکھیں تو ٹھو تیرڈ میجارٹی ہونے کے بعد بھی آپ نے کیوں چینجز نہیں کیا آپ کو کیا دیکھیں عمرہ خان کو ابھی بھی سپو کو بل بھی پاس کرنا ہے تو اس نے جوڑ توڑ بھی کرنا ہوگا ان کو باقی سب کی مشاورت بھی لینے پڑے گی کیونکہ اس کی اتنی اکثریت نہیں ہے کوئی بل باس نہیں کر سکتے نوارشریف کو ڈائریکلی بل باس کر سکتے تھا کیا چینجز لے کے ہیں اور نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو فوج مداخلت کرتی ہیں آپ کون سے قانون ایسے تھے جو ٹو ترڈ میجارٹی ہونے کے بعد آپ وہ چینجز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود ڈرتے تھے ان کو پتا تھا کہ میرے اپنے جو میمبر ہیں میرے ساتھ نہیں کرے ہوں گے جب آپ خود کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کیوں وہ امام سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کڑے ہو ہم بھی یہ کام کریں ہم نے آپ کو بھوڑ دیا پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اسی لیکن وہ کام آپ کا ہے اگر وہ آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حاکی نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ سکیں اپنے لیڈر کیس کو کہتے ہیں دیکھیں مشکلات کا سامنا لیڈر کو کرنا پڑتا ہے سامنے وہ ہوں گے فرنٹ لائن وہ کریں گے اور اس کے پیچھے پر امام ہوگی کیا وہ ہے نہیں نہیں جب نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ جاتی وہ ان کا مطلب کیا ہے اور میسیج کس کو دینا چاہتے ہیں اچھا انواز شریف نے کہا ہے کہ نیب کا جو ادارہ بنانا بہت بڑی گلتی تھی اور نیب اس حد تک گر جائے گی یہ اندازہ نہیں تھا تو کسی بھی ادارے کے خلاف اس طرح کی بیان بازی دینا اس طرح کی بیانات دینا کیا غدداری کی زمرے میں نہیں آتا دیکھیں میں غدداری کی زمرے میں آتا ہے نہیں مجھے پہلے سوال یہ بتائیں جو کوٹ اس سے سوال کرنی ہے اور وہ لائیو اور کیمرہ بھی اس چیز کو فیس نہیں کرتے نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے کیونکہ طبیعت خرابی ہے تو ان سب چیز کرنے کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی اتنی طبیعت ٹھیک ہے کہ کہیں ذرا بھی انہیں پانی کی ضرورت نہیں پڑی نہیں بھئی کیا رہا ہوں تو ان دیکھیں ہمارا ایک جیل جانا جو ہیں لیڈروں کی کوئی اس سے بیستی توڑی ہوتی ہے آپ کی شام ہے اس چیز میں کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو دنیا کا بڑا لیڈر اور اس نے کوئی جیل شیلہ کٹی ہو ٹھیک ہے ہر کسی نے کٹی ہو چاہیں کیونکہ آپ لازمی باتیں ایک پوری سسٹم کے خلاف کڑے ہوگے از ای لیڈر تو اسیٹ نوٹ پوسیبل کہ آپ کو دشواریاں نہ ہو مگر اگر آپ دشواریوں سے بھاگیں گے اور then you consider yourself as a leader تو میں تو نہیں مانتا اچھا آسف علی زداری کا بھی بڑے مزے کا بیان آئے تو انہوں نے بڑی مزے کے پریس کانفیس انہوں نے کہا کہ مریم جو ہے نا ہماری بیٹی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ کل کو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کی جمہوریت کیا ہے دونوں آپس میں آتے رہے باری باری لگانا ایک باری لگانا ایک بیسے کو جب مشکلات نہ مامدل میں کروں تو آپ مجھے لانٹان کرتے رہے ہیں جب آپ آئے تو میں آتے مجھے لانٹان کرتے رہے ہیں مگر ہے ایک شن نہ آپ میرے خلاف اٹھائے نہ میں آپ کے اٹھاؤں اور دوسری بساعت باری کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے باریاں لگائیں گی آپ میں یہ ان کی جمہوریت ہے جمہوریت ہے طرح اصل جمہوریت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل میں جمہوریت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا ہمارے پاکستہ میں کبھی یہ آ ہے اصل میں جو اموریت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی مزید سے بغیر کسی انفلوئنس کے بغیر کسی ترٹ کے ہم چوز کریں کہ ہماری بات پہنچانے والا کون ہوگا ہم اپنا لیڈر خود چوز کریں ایک تو میں جی سسٹم ایم ایس کی مجھے تو یہ سسٹم بھی برا لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کہ اکسان کام ہے ایک صدر کے ساتھ اتنے پاور ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں فور ایزاپل ہم کہتے ہیں بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ امران خان خود صحیح ہے مگر اس کے ساتھ جو دائیں بائیں جڑے میں تھی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر امران خان خود کڑے ہوتے ہیں اور اس کو وولٹ ملتا اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو کونسی اسی ڈیسیشن ہے جو وہ لے نہیں سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس والے سسٹم میں کسی بھی اچھے سے اچھے لیڈر کو لیا ہے وہ کبھی بھی اس کو رن نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نیچے ہیں ہر پارڈی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر نون لیگ کے اندر ہر ایک پارڈی کے اندر اتنے کرب لوگ موجود ہیں اور اچھے لیول پہ موجود ہیں نا کہ آپ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے ہٹ سکیں کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے امران خان کو وہ گھر ہی پورا تعمیر کرنا پڑے نہیں تعمیر تو مجھے امران خان کے انٹرنل پالیسی سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں آپ کو دس طرح پتہ چلنے کے بعد بھی کہ ظلفی بخاری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ utilize کر رہے ہیں use کر رہے ہیں چیزوں کے آپ action نہیں لیتے ہیں کیوں آپ کڑے رہتے ہیں ایک and تک جانے کے لیے ٹھیک ہے اور چیزیں خراب ہو جائیں تب آپ کو action لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ اپنے advisor ایسے بندے کو کیوں لے رہے ہیں جس کے اپنا اپنے عمال اس طرح نہیں ہیں کون سے ایسی چیزیں بہت سے article چپ چکے ہیں with proofs کیا کچھ وہ کر رہا ہے مگر still he's دیر کچھ سب کچھ ہوئی کنٹرول کر رہا ہے تو عمال خوب کو چیز دیکھنا چاہیے being leader آپ کو دہائم بھائی آپ کو سننا نہیں ہوتا اب یہ نہیں کوئی بھی آپ کو سنا دے اور آپ چلنے آپ کو سننا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے اور آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں پر آپ نہیں چلیں جی سر اسی کے ساتھ ہم لوگوں کا program اقتتام پذیر ہوتا ہے دیکھتے ہیں opposition january february میں حکومت کا کیا بگاڑ لیتی ہے کیا ان کی کوئی بھی strategy حکومت کو گرا پائے گی یا پھر نہیں مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ